السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خریت سے ہیں ڈاکٹر شاہد حمید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانا شاہد شائروں کی طرح ایک آمد ہوتی ہے آپ کئی دفعہ ہفتوں نہیں بناتے کئی دفعہ ایک دم سے کوئی آئیڈیا آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ذکر کرنا چاہیے تو آج میرا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بریسٹ کینسر کے پارٹ ٹو میں بریسٹ کینسر کی منجمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا ہم نے ٹیسٹوں کا ذکر کر لیا تھا اب اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز دیکھیں میں سرجن نہیں ہوں انکالوجی میں میرا سپیشل انٹریسٹ رہا ہے آج تک ہے میں نے اس میں کام بھی کیا ہے اور ابھی تک اپنے مجودہ ہسپٹل میں کینسر کے پیشنٹ کی پیلیٹیو کیئر اور ڈیاگناسٹک کیئر میں ہوں کسی بھی کینسر کی جو ٹریٹمنٹ اور علاج ہوتا ہے وہ کوئی ایک سپیشیلٹی سے نہیں ہو سکتا کینسر کے لیے ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھے سینٹر ہیں جس طرح کے پاکستان میں آگا خان شوکت خانم یا میں جس ہسپٹل میں کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ انٹرنیشنل بڑے بڑے کینسر ہسپٹل جو بھی ہیں تو وہاں پار اس کے علاج کے لیے ملٹی ڈسپلنری کلینکس بنائے جاتے ہیں فار اگزمپل ایون میو ہسپٹل میں بھی سرچز میں بھی بریسٹ کلینک کے نام سے ایک الگ کلینک چل رہا ہوتا ہے جینیٹو یورنری کلینک میں آپ کے تولید اور یورن کے سسٹم کی کینسر جی آئی انکالوجی کلینک میں آپ کے انتریوں اور بیتا جگر کے کینسر اسی طرح گائنی انکالوجی کلینک لیکیمیا کلینک لیمفوما کلینک اس طرح مختلف قسم کے کلینکس چادرے ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے کینسر کی ملتی موڈیلیٹی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انیشل ڈیاغنوسس کے بعد کیوریٹیو بھی ہو سکتی ہے پیلییٹیو بھی ہو سکتی ہے کیوریٹیو بھی ہو سکتی ہے کیوریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ کینسر جار سے ہمیشہ ختم ہو جائے گا پیلییٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈوانس سٹیج کینسر ہے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن مریض کی کوالیٹی آف لائف بہتر بنائی جا سکتی ہے اب اس علاج کے لیے پیلیٹیو کیئر کے لیے انٹرنل میڈیسن کا مین رول آ جاتا ہے حال دو کچھ ایڈوانس کنٹریز میں الگ سے پیلیٹیو کیئر بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں پیلیٹیو کیئر انٹرنل میڈیسن میڈیکل سپیشلیسٹ یا کئی بار پلمنالوجی لان کینسر کو دیکھ لے ٹھیک ہے جی ہی والا انٹریوں جگر کے کینسر کو دیکھ لے اس طرح ایک ملتی موڈیلیٹی ملتی سپیشیلیٹی کلینکس ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ سرجری بھی ہو سکتی ہے خالی شروع کی سٹیٹ میں سرجری سے پہلے کیمو تھراپی بھی ہو سکتی ہے سرجری کے بعد کیمو تھراپی بھی ہو سکتی ہے اور سرجری کیمو تھراپی کے بعد ریڈیشن تھراپی بھی ہو سکتی ہے اور یہ سرجری کیمو تھراپی ریڈیشن کے بعد کوئی ہورمونل یا انیونہ تھراپی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کئی بار لمبی بھی ہوتی ہے اور پرمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیج پر امیونو ہسٹو کیمیکل سٹیننگ پر اور آپ کے جو سپیشل آپ کے جو بائیولوجیکل ٹیسٹ اور جنیٹک ٹیسٹنگ یہ آج کل جنیٹک ٹیسٹنگ کے بغیر تھرپی ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جن کینسر کے لیے آج سے ڈس پندرہ سال پہلے تک بہت اچھی موڈارٹیز نہیں تھیں لنگ کینسر یا رینل کینسر یعنی پھپڑے کا یا گھردے کا کینسر جن کے لیے آج سے ڈس پندرہ سال پہلے تک بہت اچھی ٹریٹمنٹ موڈارٹیز نہیں تھیں آج کل ان کے لیے آپشنز اچھی موجود ہیں بٹ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ اس کی سٹیج پر ڈپینڈ کرتا ہے اور سٹیج سٹیجنگ ور کا جو ہے وہ سرجن بھی کر سکتا ہے انکولوجس بھی کر سکتا ہے میڈیکل سپیشلس بھی کرتا ہے اس کے بعد اس کو ایک ملٹی ڈسپلنری میٹنگ یا ملٹی موڈیلیٹی اپروچ جو کہ اچھے بڑے ہسپٹلز نے عام طور پہ ایک ٹیومر بورڈ کی شکل میں ٹیومر بورڈ میٹنگ کے نام سے کیا تو یوزیلی تو یہ جو ملٹی ڈسپلنری کلینک ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں لیکن کئی دفعہ اگر سٹیجن کمپلیکس ہو تو اس میں ایک تین چار سے زیادہ سب سپیشلٹیز بھی یعنی کہ ان تین چار کنسنٹ سب سپیشلٹی سرجن انکالوجسٹ گیسٹرونٹولوجسٹ یا پلمانالوجسٹ کے علاوہ ساتھ ساتھ ریڈیالوجسٹ اور پیتھولوجسٹ بھی اس ساری میٹنگ میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کا کیس ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ٹریٹمنٹ موڈیلٹی فائنلائز کر کے یا اگر فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فائنلائز کر کے تو پھر ان کو واپس انکالوجسٹ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کریں جب انکالوجسٹ اپنی ٹریٹمنٹ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو ملکہ انکالوجسٹ کے پاس عام طور پر سرجری کے بعد جاتا ہے کئی دفعہ کچھ سیچویشنز میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی تو ڈریکٹلی انکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے اب کیمو تھرپی کے دران بہت ساری کامپلیکیشنز ہوتی ہیں نیمونیز ہو سکتے ہیں نیوٹروپینیز ہو سکتے ہیں اور نیروپیتھی ہو سکتی ہے جس میں پھر اگر میڈیکل سپیشلسٹ کا اور کنسنٹ سب سپیشل ایڈی کا رول آ جاتا ہے تو یہ تو ہے ایک جنرل سا بھیو اب آتے ہیں بریسٹ کینسر کی طرف تو بریسٹ کینسر میں سب سے پہلے تو سرجری کی بات کرتے ہیں اب سرجری میں مختلف آپشنز ہوتی ہیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ارلی سٹیج ہے تو اب سرجری ٹیومر بارڈ میٹنگ میں یا ملٹی ڈسپلنری میں آپ نے کیس کو ڈسکس کر لیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس قسم کی سرجری کرنی ہے کیمو پہلے دینی ہے اب سرجری میں دو تین آپشنز کون ہیں سب سے پہلے تو سمپل ٹیومر کو بلک ایک تو باپسی ہوتی ہے باپسی کے بعد سمپل لمپیکٹمی ہو سکتی ہے لمپیکٹمی یا بریسٹ کنزرویٹف سرجری اس کے بعد کوڈریک ٹیکٹمی کوڈریک ٹیکٹمی کا مطلب یہ ہے کہ بریسٹ کا وان فورتھ حصہ نکال دیا جاتا ہے آپریشن کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو آپ کے ایکزلا میں آرم پٹ میں لیمپ نورز ہوتے ہیں وہ بھی نکال دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی دفعہ ایڈوانس سٹیج میں سٹیج ٹھری تک اگر جائیں سٹیج ٹھور میں تو سرجری عام ذور پر نہیں کرتے کیونکہ اس کا کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہے سٹیج ٹھری تک اگر دیکھا جائے تو کئی دفعہ ساری کی ساری پریسٹ بھی ریموو کرنے پڑتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو ہے اگزلا کے لیم فلور بھی نکالنا پڑتے ہیں اور اس کے بعد فردر ساری پلیننگ جو ہے وہ بیسٹ آن پیومر سائز اور اگزلری لیم فلور کی انوالمنٹ وہ ساری اس کی بنیاد پر پھر ڈسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو کیمہ ترابی ملنی ہے کتنی ملنی ہے کونسی ملنی ہے پیومر اگریسیو ہے کونسی ہے اور اس کے بعد کیا اس کو ریڈیشن بھی ملنی ہے یا ہرمنل ترابی ملنی ہے یہ ساری چیزیں اس کی جنیٹک ٹیسٹنگ اس کے ایسٹروجن ریسپٹر پروڈسٹران ریسپٹر ہائر ٹو نیو ریسپٹر اور کی سکسٹی سیون یہ جو ٹیسٹ ہے ان سب کی بنیاد پر اونٹ سائٹ کیا جاتا ہے اب بہت ساری خواتین اس بات سے پریشان ہوتی ہیں لیکن خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر کئی دفعہ پوری بریسٹ کو ریمووڈ بھی کرنا پڑے تو اس کے بعد پروسٹیسز بریسٹ پروسٹیسز بھی اویلیبل ہیں جو اچھے سینٹرز میں جو کہ پلاسٹک سرجن بھی لگا سکتے ہیں اب یہ پروسٹیسز کی بھی پھر ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں کچھ تو ہوتے ہیں ایکسٹرنل پروسٹیسز جو کہ سلیکون کے بنے ہوتے ہیں تو وہ ایس نیڈڈ اپلائی کیے بھی جا سکتے ہیں اور اتارے بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جلد کے اندر ہارڈ اور پرمنٹ فکس پروسٹیسز بھی ہوگئے ہیں تو وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں پہلے جب آج دس بھی سال پہلے جو بریسٹ یومر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جن میں بریسٹ کنزرویٹر سرجری نہیں کی جا سکتی اب ان میں سے تقریباً 30-40% میں وہ نیو اڈجورنٹ کیمو تھرپی دے کے تو ان کو اس کابل بنایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو ہے کنزرویٹر سرجری کی جائے بٹ یہ سارے فیصلے ملٹی ڈسٹیپنری ٹیم اور ٹیومر بورڈ میٹنگ اور سرجن انکولوجسٹ اور ڈیڈیشن انکولوجسٹ کے میچول مشورے سے ہوتے ہیں یہ تو ہوگی سرجری کی بات اس کے بعد آرہیں کیمو تھرپی اب کیمو تھرپی کی فرچنیٹلی بہت ساری اقسام آویلیبل ہیں جو کہ بریسٹ کینسر میں فرسٹ لائنگ سیکنڈ لائنگ ثرڈ لائنگ جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں اب یہ اگین سرجری کے بعد ریپورٹس کے مطابق ریسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس پیشن کو کتنے سائیکل لگنے ہیں سائیکل جو ایک کورس کو کہتے ہیں وہ ہارڈ لگنے ہیں وہ سخت لگنے ہیں یا تم والے لگنے ہیں وہ اگین آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کی پرفارمنس سٹیٹس کے لحاظ سے اور آپ کے جو جنیٹک ٹیسٹنگ اور ریسیپٹرز کے ٹیسٹوں کے حوالے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اب کیمو تھرپی جب آپ کو لگا دی جاتی ہے تو کیمو تھرپی کے دوران پھر فیزیشن کا انٹرنل میڈیسن کا رول آجاتا ہے اگر پیشنٹ نیوٹروپینک ہو جاتا ہے اس کو سیپسز ہو جاتی ہے اس کو نیمونیا ہو جاتا ہے یونیوٹریکٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے وائٹ سیل کام ہو جاتے ہیں اس کے پلیٹ ٹیٹس کام ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں پھر میڈیکل سپیشلس کے ڈومین میں آ جاتی ہیں سو کئی دفعہ پیشنٹ کو داخل کرنا پڑتا ہے داخل کر کے نیوٹروپینک فیور کی وجہ سے انٹراوینس انٹیوائٹک پانچ ساتھ دن کے لئے دینے پڑتے ہیں ساتھ میں کچھ بلڈ کلچرز کرنے پڑتے ہیں اور آپ کا ساتھ ساتھ اے این سی ایپسلیوٹ نیوٹروفیل کاؤنٹ جو ہے اس کو منیٹر کیا جاتا ہے جب بریز اس کا مخار ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو پھر گھر این سی اگر ایکسیپٹیبل رینج بھی پندرہ سو سے زیادہ آ جائے تو اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی دفعہ بریز کو اسی بنیاد پر کیمو تراپی کی ٹاکسیٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایک کلونی سٹیمولیٹن فیکٹرز ہوتے ہیں جی سی ایس ایف جا جی این سی ایس ایف کئی دفعہ وہ لگانے پڑتے ہیں کئی دفعہ خون کی کمی ہو جاتی ہے ہیمو گروبن کی تو بلڈ بھی لگانا پڑ سکتا ہے یہ ساری وہ کامپلیکیشنز ہیں جو کہ فرزیشن کو ہنڈل کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ کیمو تھراپی سے ورمٹنگ کئی دفعہ بہت ہوتی ہے الٹیاں ہوتی ہیں نیروپیتی ہو سکتی ہے اور سار کے بال جو ہیں وہ گر جاتے ہیں تو یہ ساری کامپلیکیشنز ہیں جو بال تو خیر دوبارہ اچھے والے بال آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کیمو تھراپی کے دوران لوگوں کو خاص انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ جب کیمو تھراپی ہو رہی ہو تو آپ نے زیادہ بیکس من پر نہیں پیشGo ماسک پہنک رکھنا ہے اور لسکے زیادہ پہن کے پاس نہیں جانا آگا۔ بازار میں изیادہ نہیں جانا اور جوہ ك gì ہیں جنکہ چھلکیں موٹے نہ اتار سکتے ہیں انگور، المغران، خربانی خربانی اسم یہاں � aftermath یہ نہیں کھانا جو لہو پھل جن کا آپ چھلکہ دار سکتے ہیں مثل مکیلہ، آم، چھلکہ کھا سکتے ہیں خربوزہ ہو گیا اس طرح کے پھل آپ کھا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کیمو تھراپی پر عام طور پر جب آپ جسم کیمو تھراپی لگتی ہے اس کو ڈے ون کہتے ہیں اور عام طور پر اسے دوسرے ہفتے کے بعد مطلب آٹھ دس دن کے بعد جو پندرہ سولہ دن تک ہے یہ وہ ہولا پیلیٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے یہ وائٹ سیل اور سارے سیل اور یہ نیوٹروپینیاں وغیرہ ہونے کے زیادہ جان سے اس دوران اگر آپ کو بخار ہو یا کوئی اور پرابلم ہو تو فوری طور پر حسبتال جانا ہوتا ہے اور بلڈ کلچرز وغیرہ اور کون کے ٹیسٹ اور الیکٹرولائٹز کے ٹیسٹ اور یہ سارے منٹر کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد پر نیکسٹ کورس یا سائیکل کے دوران پھر یہ انٹسائٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بہت بری حالت رہی پچھلے کورس میں تو کئی دفعہ تو کیمو تھرپی کی دوز ریڈکشن کرنی پڑتی ہے یا ٹوانی فائی پرسنٹ یا فیسٹی پرسنٹ بیسٹ آن رسپانس یا کئی دفعہ آپ کو کیمو تھرپی کانٹینیو کر کے اس کے ساتھ یہ کرونی سٹیملیٹنگ فیکٹرز دینا پڑتے ہیں تو یہ سارا وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے کیمو تھرپی بہت سخت قسم کی دوائیاں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھے تو یہ ٹوانٹی پرسنٹ ریسک آف ریکرنس آف ڈیزیز یہ اس کو کانٹ کر دیتے ہیں جو ہی کیمو تھرپی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ ڈسائٹ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو ریڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ریڈیشن آنکولوجسٹ نے جو ٹوانی مرگوال میٹنگ میں ڈسائٹ کیا ہوتا ہے یا وہ دوبارہ سے ڈسائٹ کرے گا کہ آپ کو لوکل ریجنل ریڈیو تھرپی دینی ہے ریڈیو تھرپی کے لیے جو ٹرمز ہے وہ اس کی شواؤں کی گریز استعمال ہوتی ہے عام طور پر ہفتے میں پانچ دن دی جاتی ہے اور یہ گریز میں اس کو سنٹیگری یا گریز کا نام دیا جاتا ہے اس کا جو جونٹ ہوتا ہے تو یہ ریڈیشن آنکولوجسٹ ڈسائٹ کرتا ہے جو ہی آپ کی ریڈیشن جو ہے یہ مطلب آپ کے بیس دن بھی چل سکتی ہے تیس دن بھی چل سکتی ہے جو ہی ریڈیشن ختم ہوتی ہے تو پھر یہ ایڈسائٹ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی ایسٹروجن پروڈیسٹرن سیپٹرز کے حوالے سے دیکھتے ہوئے کیا آپ کو کسی ہارمونل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہارمونل ٹریٹمنٹ عام طور پر یہ ٹیم آکسیفن ہے ایک اور گولی ہے لیکٹروزول ہے فیمارا کے نام سے یا آج کل اور کچھ لیکٹروزول اور اسٹرازول جو ہیں جو کہ پرس کینسل کے مریض کو پانچ سال تک یا ایدن کئی دفعہ پانچ سے دس سال تک بھی لینے پڑ سکتی ہیں اور اس دوران کیا ہوتا ہے اس سارے عرصے کے دوران ہر تیسرے مہینے بعد چوتھے مہینے بعد آپ کو فالو اپ کے لئے جانا ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسی سمٹمز ہوں اس جگہ پر دوبارہ سے ٹیومر محسوس ہو کوئی سانس میں دکت ہو پیٹ پھولتا نظرہ یا کوئی ایسی علامت نظرہ کے بماری بڑھ رہی ہے اس سیٹیوشن میں آپ کو ری سٹیجن سکینز یا کچھ ٹیومر مارکرز یا فردر ایویلویشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں تو اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ڈیزیز ریکرنس ہو تو اس کے لئے سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن دعائیاں موجود ہوتی ہیں یہ تو ہے سٹیج تین یا اس سے پہلے پہلے کی بار اب آتے ہیں چوتھی سٹیج چوتھی سٹیج ایڈوانس سٹیج کو کہتے ہیں جب بماری آپ کے پرائمری جگہ سے بریس سے یا دوسری اور کسی آرگن سے نکل کے آپ بین میں، لنگ میں، بونز میں، یا لیور میں کامن سائٹس ہیں اس کے لئے کہیں بھی جا سکتی ہے ایڈرینل میں، یا پیریٹونیم میں تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ بماری کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اب اس سٹیجویشن میں اگر سمپل بونز تک انوالو ہے تو وہ ہرمونل ٹریٹمنٹ اور لائٹ سی ٹریٹمنٹ سے بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے لیکن اگر وسرل انوالمنٹ ہے جس میں خاص کر لیور اور لنگز انوالو ہیں تو اس سٹیوشن میں کیمو تھراپی وہ اگین کیمو تھراپی کا ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ویکلی چاہیے تین ہفتے کے بعد چاہیے تو ٹیپینڈنگ اپان ٹولرنس اور آویلیبیلیٹی اور کسٹ افوڈیبیلیٹی یہ تین فیکٹر ہوتے ہیں جس کے مطابق یہ جب سٹیج فور ہوتی ہے تو اس میں کیوریٹیو انٹینشنز نہیں ہوتی مطلب اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اس کے لئے ترم ریمیشن یوز کی جاتی ہے کہ ڈیزیز ریمیشن یعنی ڈیزیز چھپ گئی ہے وہ کئیتی وقت بھی واپس آ سکتی ہے چھ سال بعد اس کا کوئی کچھ نہیں بتا سکتی میڈا سٹیٹک ڈیزیز وہ برین میں بھی چلی جاتی ہے مریضوں کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فالج ہو سکتا ہے اس سچویشن میں برین میں چلی گئی تو وہ تھوڑی سی خطرناک بات ہوگی ہے اس سچویشن میں پیلیٹیو کیر ہی کی جاتی ہے لیکن وہ عام طور پر سٹیروائٹس اور ریڈیشن تھیراپی سے کی جاتی ہے وانس کے آپ کو میکسیمم ڈوز ریڈیشن کی بھی مل جائے تو پھر کئی دفعہ ڈاکٹر صاحبان کے بس میں نہیں ہوتا تو پھر صرف سمپل خدمت والا علاج جس کو پیلیٹیو کیر کہتے ہیں درد کی دعائی دے دی اور الٹی کی دعائی دے دی طاقت کی دعائی دے دی نیوٹریشن دے دی انفیکشن کو ٹریٹ کر دیا پیلیٹیو کیر پیلیٹیو کیر پیلیٹیو کیر فیزیشن یا انٹرنل میڈیسن فیزیشن یا میڈیکل سپیشلسٹ ہی کرتا ہے یہ ایک انٹروڈکشن ہے منیجمنٹ پلینز اور ٹریٹمنٹ کا لیکن جتنی جلدی ہو سکے جسم پر کوئی گلٹی یا ایسی چیز نظر آئے کہ آپ کو لگے کہ یہ سسپیشس ہے کہیں پر بغل میں گلٹی چھاتی میں گلٹی پیٹ کے کسی جسے میں گلٹی پیٹ پھولتا نظر آئے سانس پھول ہے یا کوئی ایسا شبہ ہو تو کینسل کا ارلی سٹیج میں تشخیص ہونا سٹیج ون ٹو میں ہو جائے تو آپ کے بچنے کے اور بماری کے ختم ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوں امید ہے میری باتیں آپ کے لئے ہیلپفل ہوئی ہوں گی اور اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے صحت دے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ